اور سناؤ ناصر کیسے گزر ہی ہے تمہاری لائف کام کیسا چل رہا ہے تمہارا الحمدللہ شکر اللہ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے میرا تم سناؤ تمہارا کام کیسا ہے یار بس کیا بتاؤں کام کا مزہ نہیں ہے بہت پریشان ہوں کام کی وجہ سے کام کا آج بلکل پہلے کی طرح نہیں رہا اللہ خیر کرے گا تم پریشان کیوں تمہارے چہرے سے لگ رہے ہیں کہ تم بہت پریشان ہوں کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بس یار تمہیں پتا ہے نا میرا جو کاروبار ہے اس میں پارٹنرشپ ہے میرے دوست کے ساتھ تو آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ کچھ رہتی ہے ہمارے درمیان کبھی اس کو کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کبھی مجھے ہوتا ہے تو اس وجہ سے کاروبار پر بھی بہت اثر پڑتا ہے اچھا میں تمہیں ایک مشورہ دوں اس مشورے پر عمل کرو گے اس کے بعد انشاءاللہ دونوں کی آپس میں کبھی کچھ کچھ نہیں ہوگی اور بہت پرسکون زندگی گزرے گی اچھا وہ کیسے تم دونوں اپنے کاروبار میں ایک تیسرا پارٹنر شامل کر لو یار تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو میں نے تمہیں بتایا بھی ہے ہم دو پارٹنر ہیں اور ہماری نہیں لگتی اور تم تیسرے پارٹنر کو شامل کرنے کی باتیں کر رہے ہو ہاں ہاں میں نے تمہاری بات غور سے سنی ہے اور مجھے ساری بات سمجھ آگئی ہے لیکن پہلے تم میری بات غور سے سن لو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو تم اپنے پارٹنر سے کہو کہ آج سے جو بھی ہم کاروبار کریں گے اس کے ہم تین حصے کریں گے ایک ایک حصہ آپ دونوں کا ہوگا اور تیسرا جو آپ کا پارٹنر ہوگا وہ آپ کا اللہ ہوگا آپ تیسرا حصہ آپ اپنے اللہ کا نکالوگے اور وہ جو حصہ ہوگا آپ کسی غریب مستحق چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کوئی بھی ہے آپ اس میں تقسیم کروگے پھر آپ دیکھنا آپ کے کاروبار میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور آپ دونوں میں آپس میں اتفاق بھی ہوگا اور آپ لوگوں کا کاروبار بھی بڑھے گا یار ناصر تمہیں بہت اچھی بات بولی ہے ہمیں تو کبھی اس طرح کا خیال نہیں آیا اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کریں گے اور اللہ کے حکم سے ہمارے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ ہاں یہ ہوئی نا بات ہمیں خود بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں سے بھی بات شیئر کرنی چاہیے کہ ہمارے جو غریب و رشتہ دار ہوکاری ہمارے جو آس پڑوس میں جو بھی مستحق ہیں جو بھی سفید پوش لوگ ہیں انہیں ڈھونڈ کر ہمیں ان کا حصہ ان تک پوچھانا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں ضرور ضرور اور تمہارا بہت شکریہ تم نے میری آنکھیں کھول دی وہ اچھی بات بتائی تم نے مجھے بہت شکریہ تمہارا